بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو سہر کی خصوصی نشیات رمضان میں بول خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اس وقت سہر کی خاص تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے خاص طور سے سہر میں جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں تو ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت اچھی ایک گفتگو رہتی ہے بہت جاننے کا موقع ملتا ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری نشریات کا سلسلہ ہے قصص الانبیاء کا اور کل بھی ہم نے حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا واقعہ چونکہ طویل تھا اس لیے تھوڑا سا اس کو روک کے ہم نے کہا کہ باقی کا جو سلسلہ ہے وہ ہم آج بیان کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے رو برو بناو اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے ابن کسیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نو کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلا درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی تو حضرت نو علیہ السلام نے وہ درخت اگائے اور ایک سو سال تک اس کا انتظار کیا پھر اس کو کٹ کر چھیلا ہموار کیا اس میں بھی ایک کال کے مطابق ایک سو سال دوسرے کال کے مطابق چالیس سال کا عرصہ لگ گیا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی بارہ سو گز اور چوڑائی چھے سو گز تھی ایک اور کال کے مطابق لمبائی دو ہزار گز اور چوڑائی ایک سو گز تھی حضرت سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں تارکول ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کی طرف اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے اس کشتی کی انچائی تیز گرس تھی اور اس میں تین منزلیں تھی کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی قصص الانبیاء ابن کسیر گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ ایک عظیم آپ دوست تھی حضرت نو علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہستے مزاک اڑاتے پھپتیاں کستیں یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی اور جب عذابِ الٰہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ امان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے احکامِ خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے آخر خار طوفان کے اثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اُبلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پہ تیر رہی تھی طوفانِ نو میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پہ جب بھی کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا صرف حضرت نو علیہ السلام کی پہاڑ نمہ کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی پہ بلند و بالا خوفناک موجوں پہ تیرتی پھر رہی تھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں اسی اشخاص تھے اور ہر ایک شخص کا کنبہ بھی وہاں پہ موجود تھا یہ لوگ کشتی میں تقریباً ایک سو پچاس دن رہے حضرت نو علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمہ نین رکھا یعنی اسی آدمیوں کی بستی اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی یعنی اسی زبانیں ہو چکی تھی لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے تو حضرت نو علیہ السلام نے ہر ایک کی ترجمانی فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے قوم نو کو اس کی نافرمانیوں کے سبب توفان کے ذریعے غرق کر دیا تھا کوئی جاندار شاہ باقی نہیں بچی تھی کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی پھر اللہ کے حکم سے آسمان تھم گیا پانی خوشک ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اترو آؤ چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے ایک نئی بستی بنا کر دنیا کے کاروبار کو پھر سے جاری و ساری کیا اس لیے آپ کو آدم سانی بھی کہا گیا الحمدللہ ماشاءاللہ